السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے عورت کے حجاب برقہ اور پردے کے سلسلے میں لبرل کمیونسٹ اور سو کالڈ ریشنل تھنکرز کی زبان سے بہت کچھ سنا ہوگا آج اس ویڈیو میں ہم ڈیفینس کے موڈ میں بلکل نہیں ہیں نہ یہ بتائیں گے کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور نہ ہی یہ بتائیں گے کہ اسلامی ورلڈ میں عورتوں کی کیا استحتی ہے بلکہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یورپ اور امریکہ کی گلیوں میں لے چلیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ عورتیں کس طرح سسک سسک کر زندگی گزار رہی ہیں لیکن موڈرن سوسائٹی کی ریشنل گھیرہ بندی نے ان کی آواز کو دبا رکھا ہے یورپ میں جب آزادی کی لہر چلی تو کچھ پونجی پتی کاروباری لوگوں نے عورتوں کو بھی میدان میں اتارا دھیرے دھیرے عورتیں ان کے بہکاوے میں آنے لگیں اس طرح فیمنزم کا جنم ہوا جس نے نعرہ دیا کہ عورت کو سماج کی ہر بیڑی سے آزادی ملنی چاہیے باپ بھائی بیٹا شوہر کی دیواریں توڑ دینی چاہیے عورتوں کو خود کھڑا ہونا چاہیے آندولن کافی مضبوط تھا سو یہ آندولن کامیاب ہوا اور واقعی یورپ کی عورتوں کو سو کالڈ آزادی مل گئی کسی بھی آندولن کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نتیجہ دیکھا جائے کیا آزادی ملنے کے بعد عورتیں سیف ہیں کیا واقعی اب عورتوں کو کہیں پر ظلم و اتیچار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آئیے دیکھتے ہیں اسٹیپ با اسٹیپ عورتیں بشپن کی حالت میں سروے ریپورٹس بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں زیادہ تر فیمیل بیوی کا ابارشن ہوتا ہے جسے سیکس سیلیکٹیو ابارشن کہتے ہیں جس تیزی سے بچیوں کا ابارشن ہو رہا ہے اگر یہی رفتار جاری رہی تو آنے والی صدی میں تیس ملین یعنی دو کروڑ تیس لاکھ لڑکیاں ماری جا سکتی ہیں عورتیں اسکول کالج اور یونیورسٹی میں امریکن ایسوسییشن آف یونیورسٹی وومن کی سروے ریپورٹ کچھ اس طرح ہے سکول میں پڑھنے والی اکیاسی پرسنٹ اسٹوڈنٹس نے سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کیا ہے دیگارجین کے مطابق آدھے سے زیادہ یوکے کے اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ انہوں نے انچاہے سیکشول بیہیوئر کا سامنا کیا ہے بی بی سی کے مطابق یوکے میں ایک تہائی اسٹوڈنٹس کو اسکول یونیفارم میں سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورتیں سفر کی حالت میں یو این نیوز کے مطابق پوری دنیا میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو روزانہ آنے جانے کے دوران سیکشول وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک سروے ریپورٹ پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ فرانس میں سو پرسنٹ عورتوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں حراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورتیں جوب میں بی بی سی کے مطابق یوکے میں ہر چار میں سے ایک عورت کو آفیس سیکس سے گزرنا پڑتا ہے یہ تو دو ہزار دو کی بات تھی اب تو یہ آنکڑا اور بڑا ہو گیا ہے سیلف لائن کے مطابق یوکے کی آدھی عورتیں ورک پلیس میں گھڑیا عمل سے گزرتی ہیں ریسرچ گیٹ کے مطابق امریکہ میں اٹھاون پرسنٹ عورتیں ورک پلیس میں گورے بھیڑیوں کا شکار ہوتی ہیں ڈاکٹر اور نرس کے کام کو انسانی کام کہا جاتا ہے لیکن اس سڑے کلچر نے کہیں بھی عورتوں کو نہیں بخشا ایک امریکی سروے کے مطابق ستر پرسنٹ نرسوں کی عزت کو نوچا گیا ہے ہوتلوں میں کام کرنے والی عورتوں کو چھوٹے لباس پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے دیکھئے ریپورٹ دھڑلے سے ان جگہوں میں عورت کے جسموں کا کاروبار ہوتا ہے دی ایکانومسٹ میگزین کے مطابق جرمنی میں چار لاکھ توائف لاکھوں انسانوں کی خدمت کرتی ہیں عورتیں گھر اور سماج میں نیشنل کالیشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کے مطابق امریکہ میں ہر چار میں سے ایک عورت کو اپنے ہزبینڈ یا بائی فرینڈ سے پٹنا پڑتا ہے گھرے لو جھگڑوں کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونے والوں میں 93 فیصدی عورت اور 7 فیصدی مرد ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنی ہی پارٹنر کو قتل کرنے کی خبریں بھی موجود ہیں چنانچہ فرانس میں سال 2016 کے اندر 116 عورتوں کا قتل صرف شوہر یا بائی فرینڈ کے ہاتھ سے ہوا مار کھانے والی عورتوں میں سے آدھی عورتیں چھے سے زیادہ بار ایسی مار کا سامنا کر چکی ہیں ذرا سوچئے کہ یوروپی سماج میں عورتوں کی اس طرح سے پٹائی ہو رہی ہے کہ ان کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور پٹائی بھی کسی اجنبی مرد کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے ہی پارٹنر سے فیملی سپورٹ کوٹ اور پارلیمنٹ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ اس قدر گھور ظلم و اتیچار کے باوجود وہاں کی عورتیں آواز کیوں نہیں اٹھاتیں اس کے کئی ریزنس ہیں نمبر ایک جاب جانے کا خوف نمبر دو شرمندگی اور بدنامی کا ڈر نمبر تین ثبوت اور ایویڈنس کا نہ ہونا کیونکہ بلاتکاری اپنے بچنے کے سارے ہتکندے اپناتے ہیں نمبر چار بلیک میلنگ کی دھمکی پھر سوال یہ بھی ہے کہ وہ شکایت لے کر کہاں جائے گی فیمنزم نے فیملی سسٹم کو ختم کر دیا ہے تو بھلا باپ بھائی بیٹا کیوں اس کا سپورٹ کریں گے وہ تو پہلے سے ہی ان سے پیچھا چھڑا چکی ہوتی ہے آپ کہیں گے کوٹ جائے گی تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ کوٹ میں جانے کی حالت میں نہیں رہتی کیونکہ اس کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا خود اپنی زندگی گزارنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے اس پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا آپ کہیں گے وہاں کے پارلیمنٹ میں جو فیملی ممبرز ہیں وہ تو آواز اٹھا سکتی ہیں بلکل آواز تو اٹھائی گئی لیکن کس بارے میں غور سے دیکھیں سینن کی اس خبر کو اس کے مطابق یوروپی پارلیمنٹ میں بھی انہیں ہیوان لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حد تو یہ ہے کہ اس طرح کے ظلم و اتیچار کا سامنا کرنے کے بعد ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے جب بڑیت مہیلا سائیکو تھرپسٹ کے پاس جاتی ہے تو وہاں بھی ان کی عزت کو نوچا جاتا ہے پارن انڈسٹری اور جسم کا کاروبار یہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے گھٹیا اور سب سے ناپاک بازار ہے جس کے سہارے کئی کئی دیشوں کا ایکانومک سسٹم کھڑا ہے یہاں جسم کا کاروبار ہوتا ہے انٹرنیٹ پر چالیس لاکھ سے زیادہ پارن ویب سائٹس ہیں سروے سے پتا چلتا ہے کہ صرف امریکہ کے پارن انڈسٹری نے دوہزار پانچ میں بارہ ارب ڈالر سے زیادہ کمائی کی ہے جبکہ دوہزار چھے میں یہ کمائی بڑھ کر کے تیرہ ارب ڈالر تک پہنچ گئی دنیا بھر میں پارنوگرافی کی کمائی ستانوے ارب ڈالر سے بھی زیادہ رہی اگر آپ انڈین روپیوں کے حساب سے اس کو جوڑیں گے تو کھربو روپیے کا معاملہ ہوگا فیملی ریسرچ کانسل کے مطابق چھپن پرسنٹ طلاقیں پارنوگرافی کے لگاتار استعمال سے ہو رہی ہیں پارنوگرافی دیکھنے والے بہتر پرسنٹ مرد ہیں دراصل مردوں نے اپنی عورتوں کو کمرشیل سیکس ٹولز بنا رکھا ہے سیکس سمگلنگ انڈسٹری کے باہر یوروپی و امریکی سماج میں بھی سیکس کا کاروبار کافی زوروں پر ہے سیکس سمگلنگ اورگنائزڈ کرائیم یعنی سنگٹت اپراد کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا کاروبار ہے ان سی بی آئی کے مطابق ہر سال لگ بھگ آٹھ لاکھ لوگوں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے ان میں سے اسی پرسنٹ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جن میں پچاس پرسنٹ بچیاں ہوتی ہیں اسی رپورٹ کے مطابق سیکس کے کاروبار کا منافع سالانہ بتیس ارب ڈالر ہے جو بھارتی روپیوں کے حساب سے کھربوں کا معاملہ ہے جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو وہاں کا ماحول انسان کے خرید و فروخت کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے ان سی بی آئی کے مطابق ہر سال چودہ ہزار پانس سو سے سترہ ہزار پانس سو انسانوں کو امریکہ بھگا کر لائے جاتا ہے اور وہاں بیچ دیا جاتا ہے یہ موڈن زمانے کے غلام اور لونڈی عام طور پر میکسیکو اور پروی ایشیا سے لائے جاتے ہیں اسلام آخری پناہ گاہ پچھمی دیشوں میں جو لڑکیاں ابارشن سے بچ جاتی ہے وہ اسکول و کالج میں جا کر کے اپنی عزت خطرے میں ڈال دیتی ہے لڑکی اٹھارہ سال ہونے کے بعد خود ذمہ دار بن جاتی ہے چنانچہ وہ کمائی کے لیے اور اپنا خرچہ رہن سہن کھانے پینے کے انتظام کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھاتی ہے ان کو ٹرانسپورٹ میں پریشان ہونا پڑتا ہے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جوب کی تلاش میں بھی اپنی عزت گواتی ہیں پھر بڑھاپے میں اکیلی ہو جاتی ہے جہاں وہ گھٹ گھٹ کر مرتی ہیں اکثر پچھمی عورتوں کا یہی حال ہے ساماجک دردشا کی وجہ سے وہ خوف زدہ رہتی ہے بے سکونی اور ڈپریشن کی شکار ہیں اس کے سامنے بس ایک ہی راستہ بچا ہے اسلام کا شرن لینا چنانچہ دیکھئے چونکہ دینے والی ریپورٹ سروے ریپورٹ کے مطابق برطانیہ یعنی انگلینڈ میں 1991 سے 2001 تک 60 ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں سب سے حیرت والی بات یہ ہے کہ ان میں 75% عورتیں ہیں جنہوں نے اس چڑے ہوئے سماج سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسلام کا شرن لیا ایک اور سروے کیا گیا جس میں بہت سے یورپی کنٹریز کو بھی شامل کیا گیا ہے اس میں جرمن فرانس وغیرہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد بتائی گئی ہے اور اس کے مطابق بھی عورتیں زیادہ اسلام میں داخل ہوئیں دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں آخر یہ عورتیں اتنی آزادی میں ہونے کے باوجود کیوں اسلام کی طرف کھنچی چلی آ رہی ہیں اس کا صاف مطلب ہے کہ بس وہاں نام کی آزادی ہے فیملی سسٹم کو ختم کر دیا گیا سماجی بیڑیوں کو توڑ دیا گیا پورن انڈسٹری میں عورتوں کے جسموں کا بے تہاشا کاروبار کیا گیا عورت کے جسم تک پہنچنے کے سارے راستے کھول دیا گئے عورت سے اس کی فطری منتہ چھین لی گئی اس کی شرم و حیاء کا جنازہ نکال دیا گیا تو بھلا وہ کیسے اس کالی دنیا میں خوش رہ سکتی ہے لہٰذا یہ نعرہ رگانا کہ اسلام میں عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے سراسر دوغلاپن ہے انجینئر فازل سلیمان نے اسلام قبول کرنے والی یوروپی و امریکی عورتوں کے انٹرویوز پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے اسلام ان ومن اس کتاب میں دو بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں نمبر ایک کچھ نو مسلم عورتوں سے جب پوچھا گیا آپ اسلام تک کیسے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو پہلے سے اسلام موجود تھا اس کی کھوج آپ نے کب کی اس کتاب میں دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ نو مسلم عورتوں نے اسلام قبول کرنے کے جو ریزنس بتائے ہیں وہ وہی اسلام کے سنہرے اصول ہیں جنہیں آپ بیڑیاں زنچیریں اور نجانے کیا کیا کہتے ہیں کیونکہ ان عورتوں نے سڑے ہوئے سماج کا ایکسپریئنس اچھی طرح کیا اور انہیں معلوم ہوا کہ آخر اسلام کیوں دیوارے کھڑی کرتا ہے چلیں ایک نظر ان اصولوں پر بھی ڈال لیتے ہیں تو اس لئے اسلام عورتوں کی حفاظت پر زور دیتا ہے اسلام نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کا بڑا خیال کیا ہے اس کے چند سنہرے اصول ہیں جن کو جاننا ہر ایک کے لئے ضروری ہے نمبر ایک مرد اور عورت دونوں سے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھو نمبر دو مرد اور عورت دونوں کے لئے پردے کا حکم ہوا لیکن خاص طور پر عورتوں کو مکمل پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہر سماج میں بھیڑیے قسم کے مرد ہوتے ہیں لہٰذا آپ رستے میں رہو یا کمپنی میں جاب کرو یا ایجوکیشن حاصل کرو ہر جگہ پردے کا احتمام کرو نمبر تین خرچ کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے چاہے رہن سہن کا خرچ ہو کھانے پینے کا خرچ ہو پہناوے کا خرچ ہو بناو سنگار کا خرچ ہو یا شکشہ اور علاج کا خرچ ہو ہر خرچ کے اٹھانے کی ذمہ داری مردوں پر ڈال دی گئی ہے نمبر چار تحمت لگانے پر کڑی سزا کا حکم سنایا گیا نمبر پانچ زنا ریپ اور بلاتکار کی کڑی سزا مقرر کی گئی نمبر چھے جنگ میں مارنے پر پابندی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ عورتوں پر کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا نمبر سات زندہ گارنے والوں کو وارننگ دی گئی زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ گار دیتے تھے ایسے لوگوں کو سخت سزا سنائی گئی نمبر آٹ بتایا گیا کہ بیٹی پالنا جنت میں جانے کا راستہ ہے نمبر نو ماں کی خدمت میں جنت کی بشارت سنائی گئی اور باپ سے زیادہ ماں کو درجہ دیا گیا نمبر دس سب سے بہترین مرد اسے قرار دیا گیا جو اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں اچھی طرح سے جان لیا ہوگا کہ اسلام عورتوں کے لیے کتنا پریکٹیکل ہے اور کتنا اچھا ہے جبکہ یوروپی سماج عورتوں کے لیے کتنا گھا تک ثابت ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم موسیقی